اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ اسلام آباد ہو لاہور ہو دوسرے شہر ہو بلوچستان ہو کوٹا ہو سندھ ہو پشاور ہو یا خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقے ہو یا کچھ دن پہلے کچھ ٹائم پہلے کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ٹرگر ہوتا ہے تو ہم اس ٹرگر کے اوپر فوکس کرنے لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر ابھی یہ جو پنجاب کالج والا ایک ایشو کریئٹ ہوا ہے اس وقت سب کا دہان اس سپیسیفک ٹرگر کے اوپر ہے جس کی وجہ سے یہ ایک فسادات پھوٹ پڑے ہیں سب کا دہان اس ٹرگر کے اوپر ہے کہ وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا ہوا تو کیسے ہوا کون انوالف تھا کون نہیں تھا کون پردہ ڈال رہا ہے کون ساتھ دے رہا ہے کون مخالفت کر رہا ہے سب کا دہان اس خاص واقعے کے اوپر ہے اس ٹرگر کے اوپر ہے مثال کے طور پر ایک جو ویپن ہوتا ہے کوئی اسلاہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹرگر موجود ہوتا ہے تو جب وہ ٹرگر کوئی بھی بندہ پریس کرتا ہے تو اس سے پھر وہ گولی میزائل بارود جو بھی چیز ہے وہ پھر فائر ہوتا ہے تو سارا کا سارا دہان اس ٹرگر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ٹرگر کس نے چلایا اور کس کی طرف کر کے چلایا جو کہ ٹھیک ہوتا ہے اگر وہ ٹرگر نہ چلایا جاتا تو سامنے نقصان نہ ہوتا اگر کسی نے کوئی قتل کیا کوئی جرم کیا کسی کو زخمی کیا تو وہ ٹرگر کی وجہ سے ہی ہوا لیکن اس ٹرگر کے دبانے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک پوری تفصیل موجود ہوتی ہے جس میں وہ اسلحہ بنایا ایک لمحے بھر کی چیز ہوتی ہے جس سے وہ چیز فائر ہو جاتی ہے اور بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے لیکن اس بڑا ایونٹ ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے بہت بڑا ہومورک موجود ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی شخص وہاں موجود ہوتا مثال کے طور پر اس نے غصے سے ٹرگر دبا دیا اب وہ شخص وہیں موجود ہوتا اور اس کے پاس اس سے زیادہ غصے میں ہوتا وہ اور اس کے ساتھ فرض کریں اگر زیادتی ہوئی ہے اگر نہیں بھی ہوئی تو وہ غصے سے ظلم سے اس نے کیا جیسے بھی وہ اس کے جذبات احساسات اس سے زیادہ ہوتے لیکن اس کے پاس وہ اسلحہ موجود نہ ہوتا اگر اسلحہ موجود ہوتا تو اس کے اندر وہ ایمیونیشن بارود گولی وہ موجود نہ ہوتی اور وہاں وہ سہولت اس کے پاس اس وقت میں میسر نہ ہوتی تو وہ ٹرگر کیا دباتا وہ مکے لاتے مارتا اس سے زیادہ فورس لگاتا وہ نقصان نہ ہوتا کیونکہ بیک گراؤنڈ میں وہ ہومورک موجود نہیں تھا اسی طرح دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی فسادات کوئی بھی فتنہ جب رونما ہوتا ہے تو ٹرگر جو ہوتا ہے وہ ایک فائنل اس ایکشن کو رونما کرنے کے لیے ایک فائنل چیز ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہومورک موجود ہوتا ہے جب سے میں نے کم از کم ہوش سنبھالا ہے میں پاکستان کو اسی سیچوئیشن میں دیکھ رہا ہوں نائنٹیز میں جب ہم چھوٹے تھے بلیک انڈ وائٹ ٹی وی ہمارے گھر میں ہوتا تھا اور شون 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 کر کے اس کے انٹینے سیٹ کرتے تھے تو پھر وہ سگنل آتے تھے اس پہ اور خبر پہنچنے کا کوئی ذریعہ خاص رات نو بجے کے خبرنامے کے علاوہ ہوتا نہیں تھا اور رات نو بجے کے خبرنامے میں وہ شروع میں بتاتے تھے کہ دنیا کے فلان زو میں فلان شیر کی جان ایسے بچائی گئی اور فلان بندر کے ساتھ ایسا سائنسی تجربہ کیا گیا اور وہ خبریں بھی اس خبرنامے میں موجود ہیں کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس خبرنامے سے ختم ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے ایڈ بیچنے ہوتے تھے تو وہ اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں اس کے اندر ڈالنے لگ گئے تھے تاکہ کم از کم کچھ آڈینس تو اس کو دیکھیں تو وہ جو خبرنامہ ہوتا تھا وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا خبریں نہیں ہوتی تھی تو اخبار آتی تھی صبح کے وقت وہ اخباریں بھی کیونکہ ایک خاص پرنٹنگ پریس میں چھپتی ہیں اور وہ بھی کنٹرولڈ ہوتا ہے تو اخباریں بھی کافی حد تک کمپرومائز ہوتی تھی نوائے وقت اور جنگ زیادہ چلتی تھی الاخبار بھی آئی تھی بیچ بیچ میں یا اس طرح کی اور چھوٹی اخباریں تو ان کا پتہ ہوتا تھا کہ جنگ جو ہے اگر پرو گورنمنٹ ہے تو نوائے وقت تھوڑی سی سائٹ دوسری لے لے گی اس طرح چلتا رہتا تھا کبھی ایک پرو گورنمنٹ ہو جاتی تھی کبھی تھوڑی سی دوسری تو پھر بھی کبھی شام کی کوئی اخبار آ گئی کوئی لوگوں سے سینہ بسینہ خبریں چلیں تو اس وقت میں حالانکہ اتنا کنٹرولڈ میڈیا تھا پھر بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مجھے اپنا پہلا جو یاد ہے وہ یہ یاد ہے کہ اخبار تھی کوئی اب مجھے اس کا نام یاد ہے تو اس کی جو بڑی ہیڈ لائن تھی اس کے اوپر لکھا تھا دھرنا 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 اور بلیک اڈ وائٹ اخبار ہوتی تھی کلرڈ بعد میں پھر آنا شروع ہوئی تھی اور وہ جو دھرنا 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 لکھا تھا اس کے پیچھے آگ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور ہر وقت خبروں میں یہی ہر شام کی اخبار میں دوسری تیسری جگہ پہ جہاں پہ کوئی تھوڑی سی صحیح خبر ملنے کے چانس ہو اس کے اندر وہی دھرنا 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 نظر آتا تھا آج کے دور کے ینگسٹر سمجھتے ہوں کہ شاید کوئی یہ نئی چیز ہے عمران خان نے ایجاد کی ہے لیکن جب سے ہم نے بھی تھوڑا سا ہوش سنبھال ہے ہم نے یہ دھرنا ہی دیکھا ہے اس کے بعد ارلی ٹو تھاؤزنٹ میں مشرف کا دور آ گیا اور پھر تھوڑے سے یہ ٹی وی سٹیشنز وغیرہ ان کو لائسنس وغیرہ ملنا شروع ہوئے تو اتنا زیادہ ابھی ان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا تو وہ جیو والے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ یہاں دھماکہ وہاں دھماکہ یہاں پروٹیسٹ وہاں پروٹیسٹ ابھی بھی آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پنجاب کالج والا جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں حالانکہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف ایک ٹرگر ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ موجود ہے جو لوگوں کی فرسٹریشن کو ٹرگر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو لاوہ پک رہا ہوتا ہے جو غصہ ابل رہا ہوتا ہے وہ غصہ وہ سامنے آ جاتا ہے اور فسادات برپا ہو جاتے اور یہ فسادات آج سے نہیں دہائیوں سے پاکستان کے اندر جاری ہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جاری ہیں اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی جن لوگوں نے خبریں اخبارات اور حالات دیکھے ہیں انہوں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ انیس سو اکتر کی جنگ یا اس سے پہلے اور بعد کے سیناریوز ہوں یا اس سے پہلے کا پاکستان ہو یہی کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے لیکن اب آ کے یہ چیز اتنی زیادہ ایکسٹریم ہو گئی ہے جتنی پہلے نہیں تھی اور یہ جو ٹرگر ہے ابھی جو پنجاب کالج والا واقعہ ہوا ہے یہ ایک فرسٹریشن کو ظاہر کر رہا ہے اور وہ فرسٹریشن آپ نے دیکھا کہ یونی فارم پینے ہوئے ان بچوں کے اندر اس قدر فرسٹریشن موجود تھی کہ انہوں نے اپنے ہی تعلیمی اداروں کے شیشے توڑے ان کی بسیں توڑی جہاں تک ان سے ہو سکا آگ لگائی اور یہ پنجاب کالج وہ ہے جہاں پہ ائر کنڈیشنڈ کلاس روم ہوتی ہیں وہ ائر کنڈیشنڈ انہوں نے ائر کنڈیشنرز انہوں نے توڑے جس حد تک ان سے ہو سکا انہوں نے اپنے کالج کو نقصان پہنچایا اور ایسے نقصان پہنچایا کہ باہر ٹھیے والے کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا ٹھیلے والے کو بھی کچھ نہیں کہا کوئی دکان تھی پاس کوئی بینک تھا باہر کوئی اور چیز تھی اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے اپنے کالج کو نقصان پہنچایا اور یہ پنجاب کالج بھی ارلی نائنٹیز میں کافی فیمس ہوا تھا پھر 2002 میں پنڈی میں انہوں نے اپنا پہلا بیچ سٹارٹ کیا تھا پہلے یہ ہوتا تھا پنجاب کالج آف کومرس تو 2002 میں انہوں نے اپنا فرسٹ بیچ پی سی آئی ٹی جو کمرشل مارکیٹ میں پنڈی میں کیمپس ہے سکس روڈ والا کیمپس جہاں پہ ابھی بہت زیادہ فسادات ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور پھر پی سی آئی ٹی میں شفٹ کیا تو جو پہلا بیچ تھا نا آئی ٹی کا ایف ایس سی اور پری انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ کا تو اس میں اس پہلے بیچ میں میں بھی تھا اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو کالج ہے یہ ایک پورے ایڈوکیشن سسٹم کا جس کو کلائمیکس سمجھا جاتا ہے جس کے اندر لوگ ڈرول کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں اور دوہزار دو میں میں اس میں ایڈمیشن لیا اور دوہزار تین میں مجھے یاد ہے کہ جب اگلا بیچ شروع ہوا تو میں رو رہا تھا اور اپنے والد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اگلے اس میں یہاں ایڈمیشن نہیں لینا میری کہنی اور ٹرانسفر کروا دے کہنے کو وہاں ایئر کنڈیشنر تھے گدیوں والی وہاں پہ کرسیاں تھیں کہنے کو وہاں پہ بڑا ایک موڈ سکورٹ قسم کا ایک انوائرمنٹ تھا لیکن ایک فرسٹریشن تھی ان نون فرسٹریشن تھی جس کو شاید میں بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا اور جس کو یہ جو بچے اس وقت ایک فرسٹریٹ ہوئے ہیں یہ بھی شاید ڈیفائن نہ کر سکیں ایک ان نون قسم کی فرسٹریشن تھی اور دل چاہتا تھا کیا نہیں ہم نے کبھی لیکن دل چاہتا تھا کہ کوئی پتھر مار دیں اس کے شیشے توڑ دیں یا چیخیں مارتے ہوئے یہاں سے بھاگ جائیں وہ ان نون فرسٹریشن کیا تھی وہی فرسٹریشن جس میں لوجک ڈھونڈی جاتی ہے فرسٹریٹ لوگ ہوتے ہیں لوجک ڈھونڈتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہاں پہ بچی کے ساتھ ایسے ہو گیا اس لیے ہم ایسے کر رہے ہیں یہ فرسٹریشن صرف پنجاب کالج میں نہیں ہے یہ فرسٹریشن آپ کو بلوچستان میں بھی نظر آئے گی کبھی لوگ مارنگ بلوچ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی لوگ وہاں کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں کبھی لوگ وہاں پہ اجتماعی پروٹیسٹ کر کے املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے اندر ایک فرسٹریشن موجود ہوتی ہے ایک غصہ ہوتا ہے جس کو وہ کوئی وجہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹریشن اصل ریزن ہوتی ہے لیکن اس کو ریزن وہ کوئی ٹرگر کو دے دیتے ہیں یہی فرسٹریشن آپ کو خیبر پختونخواہ میں بھی نظر آئے گی کہ منظور پشتین جیسا بالکل عام سا لڑکا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ آ کر ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہم اس فوج کے خلاف ہیں اسٹیٹ کے خلاف ہیں اور ہم پشتونوں کو ایسے کرنا چاہیے تو سارے لوگ ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر متشدد ہو جاتے ہیں مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں یہی فرسٹریشن آپ کو پارا چنار میں ایک روم میں نظر آ جائے گی کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور دو گاؤں جو ہیں قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر گولہ بارود برسانا شروع کر دیتے ہیں یہی فرسٹریشن آپ کو سندھ میں نظر آئے گی کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھیوں نے ایسی اٹھ کے سارے پتھانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ سندھ سے نکل جائیں اور وہ ایک سندھی اور پتھان اور دوسری زبانوں کا ایک شروع ہو گیا تھا اس سب کا ایک روٹ کاؤز ہے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک اوورال فرسٹریشن ہوتی ہے آپ بھی بتائیں مجھے میں اور آپ بھی یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اللہ کی اس امان اور خلافت والی جگہ میں آنے سے پہلے تک یا ابھی بھی ہم کہیں باہر جا کر کہیں پہ بیٹھیں سیٹل ہونے کی کوشش کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا اندر سے ایک خاص قسم کا ایک فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے ایک انگزائیٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ بس کچھ توڑ دوں پھار دوں یا کہیں بھاگ جاؤں یہاں سے یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن ہوتی ہے 99% کے اندر یہ چیز ہوتی ہے اس کی ایک روٹ کاؤز ہے اور وہ روٹ کاؤز کیا ہے وہ ایک نظام ہے جو یہاں پر انگریز چھوڑ کے گیا تھا وہ نظام فیوڈلیزم تھا آج میں کچھ نام لوں گا وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں فیوڈلیزم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی زمینیں دے دی جائیں اتنی زیادہ املاک دے دی جائیں کہ وہ مالا مال ہو جائیں باقی لوگ ان کے غلام بن کے ہاری بن کے ان کی زمینوں پر فصلے کاتے ہیں اور وہ اتنا منافع کمال ہیں کہ باقی لوگوں کے اوپر راج کریں اس سے عوام میں ڈیوائیڈ پیدا ہوتا ہے امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اس فیوڈلزم کو انگریز کے جانے کے بعد مزید ایک اور رخ ملا اور ہوا ملی کہ یہ کیپٹلزم میں کنورٹ ہو گیا فیوڈلزم فیوڈل لارڈز آپ نے سنا ہوگا یعنی جاگردار فیوڈلزم کیپٹلزم میں کنورٹ ہوا کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا مزید پیسہ کمائے گا آپ نے عام سنا ہوگا آج کل کے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ پیسے لگاؤ مزید پیسے کماؤ پیسے لگاؤ مزید پیسے کماؤ اور پوری دنیا میں اس وقت آپ سنتے ہیں کہ فلان بلینئر بن گیا فلان بلینئر بن گیا فلان بلینئر بن گیا اور بڑے بڑے بلینئرز کو آپ کو ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سٹیف جوبز ہے یہ دیکھیں یہ بل گیٹس ہے کہ یہ آپ کے ہیروز ہیں اور یہ جو کیپٹلزم کے لارڈز ہوتے ہیں انہوں نے جن کو جھوٹے خدا بنا کر پیش کیا ہوا ہے پوری قوم کو اس کے اوپر فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو پوجھیں نعوذ باللہ امین ظالک نائنٹیز کے بچے جاتے ہیں جانتے ہیں کہ ان سب کے ذہن میں خدا کا تصور تھا ایک نعوذ باللہ اس کو خدا کہے بغیر اس کو خدا جیسا سمجھتے تھے نعوذ باللہ امین ظالک اور وہ نائنٹیز کے بچے جانتے ہیں کون تھا بل گیٹس ہر کوئی کہتا تھا بل گیٹس بل گیٹس بل گیٹس بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے بل گیٹس اچھا ویسی وہ میں نے ایک دفعہ دیکھا وہ مسجد میں امام صاحب جن کو بل گیٹس کا صحیح سے پتا بھی نہیں تھا انٹرنیٹ تو اتنا زیادہ اس وقت ہوتا نہیں تھا نیا نے آیا تھا انہوں نے کوئی ویسی چھوڑی کہ جی امریکہ میں فلان ایسے ہوا ویسے ہوا وہ اس دور میں بڑا چلتا تھا اور انہوں نے کہا جی بل گیٹس نہیں کیا یہ تو انہوں نے بھی جہاں سے بھی چیز سنی تھی وہ بھی بل گیٹس کے نام لگا دی اور بچے بھی سکول میں ایسی کہتے تھے تمہیں پتا ہے بل گیٹس نے ایسے کر دیا ہے بل گیٹس نے یہ کہا ہے نعوذ باللہ امین ظالک کہ یہ جو کیپٹلزم ہوتا ہے فیوڈلزم کو کیپٹلزم میں کنورٹ کیا گیا کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹلزم کے لارڈز ہوتے ہیں سارے لوگوں کو ان کی پیروی کی طرف لگایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے امیر پیسہ لگاتا ہے اور مزید پیسہ بناتا ہے اور غریب کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ محنت نہیں کرتے تم لوگ کوشش نہیں کرتے محنت نہیں کرتے اور یہ جو امیر ہے یہ محنت کر کے امیر ہو گیا ہے بل گیٹس جی رات کو اتنے بجے تک کام کرتا تھا اور جی وارن بوفے تو رات کو سوتا ہی نہیں تھا اور جی ایلون ماس تو چوبیس گھنٹے میں سے چھبیس گھنٹے کام کرتا ہے اور غریب کو بتایا جاتا ہے کہ تم پڑھتے نہیں ہو تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے پرپ کلاس میں نرسری کلاس میں تمہارے نائنٹی نائن پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ نمبر نہیں آئے فلان کا بچہ دیکھو اس کے بچے کے تو ایٹی سیون پرسنٹ نمبر آگئے ہیں اس کا فلان ایڈمیشن ہو گیا ہے اس کا فلان کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے فلان انجینرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور یہ پھر یہ جو سوچ ہے یہ اس قدر نیچے آ جاتی ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی غریب کو دیکھے ہیں لوگ جاتے ہوئے اور مثال کے طور پر ایک فیملی میں چار لوگ جا رہے ہیں اور کسی بچے نے اس سے ہمدردی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو باپ یہی کہتا وہ ملے گا کہ یہ لوگ محنت نہیں کرتے اس لیے غریب ہیں ہمارے پاس گاڑی اس لیے ہے پیسہ اس لیے ہے کہ ہم نے محنت کی ہے ہم پڑے لکھیں ہمارے پاس ڈگری ہے اس کی مثال وہی ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے جس کو انہوں نے چھٹی نہیں دینی ہوتی تھی وہ اچھا ہے جتنا بھی بیمار ہو جائے اس کو کہتے تھے یا جتنا بھی اس کا مسئلہ ہو جائے اس کو کہتے تھے اپلیکیشن لکھ کے لاؤ تو وہ اپلیکیشن لکھ کے لاتے تھا تو اس کو کہتے تھے یہاں کمہ نہیں ڈالا ہوا یہاں پہ صحیح ہو جائے تو اس کو کہتے تھے رائٹنگ اچھی نہیں ہے خوبصورت کر کے لکھ کے لاؤ اور اچھی ہو جائے تو اس کو کہتے تھے تمہیں پتہ نہیں چلتا ایسے پیپر کے اوپر اپلیکیشن لکھتے ہیں صاف صدرہ پیپر لے کر آو تو بچارہ اپلیکیشن نہیں لکھتا رہا جاتا تھا اس کا مسئلہ بھی وہیں ہو جاتا تھا بخار بھی اس کا اسی میں گزر جاتا تھا اور چاہے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ وہ بھی اسی میں پار ہو جاتا تھا تو یہی مثال کیپٹلزم کی ہے کہ یہ غریب کو کہتے ہیں تم لوگ محنت نہیں کرتے تم لوگ ایفرٹ نہیں کرتے ہم محنت کرتے ہیں اور ہم نے محنت کی ہے ساری عمر اس لئے اب ہم صرف ایک پیپر کے اوپر سائن کرتے ہیں صرف ایک چیک لکھتے ہیں اور ہمارے کروڑوں اور لاکھوں کی یا عربوں کی خربوں کی ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں اور یہ کیپٹلزم یہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ ایڈوکیشن بزنس ہے ایڈوکیشن بزنس ہے یہ کیپٹلزم کیا کہتا ہے صحت بزنس ہے یہ کیپٹلزم کیا کہتا ہے دین ریلیجن بزنس ہے یہ کیپٹلزم کیا کہتا ہے اولاد انویسٹمنٹ ہے یہ کیپٹلزم کیا کہتا ہے ماں باپ بزنس ہیں وراثتیں پروفٹ ہیں یہ کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ سوشل ورک بزنس ہے پروفٹ ہے ہر چیز اور ہر شخص بزنس ہے پروفٹ ہے اسی وجہ سے جب کوئی بیمار ہو جائے وہ ہسپتال جائے گا تو وہ فوراں سب سے پہلے اس سے یہی کہیں گے کہ اتنے پیسے جمع کرائیں پھر آپ کے پیشنٹ کو مات لگائیں گے چاہے اس کی سانس نکل دیں پھر وہ اس سے یہ کہیں گے فلان ٹیسٹ بھی کرا لیں چاہیں اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو تاکہ ہر چیز کے اوپر پروفٹ کمایا جا سکے اور ہر ڈاکٹر جس کا کام زندگی بچانا تھا اس کا کام یہ بن جاتا ہے کہ وہ پروفٹ کمائے اور کما کر کس کو دے کیپٹلسٹ کو دے جس کا وہ ہسپٹل ہے جس نے وہ انویسمنٹ کیوئی ہے جس نے وہ پیسہ کمایا ہوا ہے اور جو اس کیپٹلزم کے کارندے ہوں گے وہ سب پیسہ کمائیں گے غریب کو نچوڑیں گے اس کا خون پسینہ ہڈیاں تک نچوڑ دیں گے اور اپنا حصہ لیتے جائیں گے اور جمع کروائیں گے کیپٹلسٹ کے پاس کیپٹلسٹ امیر سے امیر ہوتا جائے گا اور اس کے کارندے بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لیں گے اور غریب غریب تر ہوتا جائے گا محنت کی اب ہم نے پیسہ کما لیا ہے تو تم لوگ بھی محنت کرو جب تم لوگ محنت کروگے تو اس کے لئے تمہیں پڑھنا پڑے گا پڑھنے کے لئے تمہیں اچھے کالج اچھے سکول چاہیے یہ کالج اور یہ سکول جو ہیں ان کے اندر تو تم کچھ اچھا پڑھ نہیں سکتے اس کے لئے ضروری ہے کہ تم ہمارے کالج اور ہماری انیورسٹری میں پڑھو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ تمہارے ماں باپ دن رات پھیری لگائیں مزدوری کریں موچی ہو تو وہ لوگوں کے جوتھے گانٹے وہ مالٹے بیچے فروٹ بیچے کچھ بھی کریں وہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر آ کر ہمیں دے ہم بتائیں گے کہ تمہارے بچوں کو کیسے پڑھنا ہے پھر ہم انہیں کاغذ کا ٹکڑا ایک ڈگری پکڑائیں گے اس کے بعد وہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے پھر ہم انہیں نوکری دیں گے اور وہ نوکری ہم انہیں بیس ہزار پچیس ہزار پینتیس ہزار پینتالیس ہزار دے کر احسان جیتائیں گے کہ یہ دیکھو ہم نے تمہیں اپنی کلاس میں شامل کر لیا اور اسی اس پینتیس ہزار کی نوکری میں کام کیا ہوگا کہ تم لوگوں نے اپنے باپ جس نے فروٹ بیج کر جس نے مزدوری کر کے جس نے اینٹیں اٹھا کر تمہاری فیز دی تھی اسی کلاس کے دوسرے لوگوں کو نچوڑنا ہے اور ان کو بھی یہی سبق پڑھانا ہے اور پھر وہ جو تمہیں پینتیس ہزار مل رہے ساتھ تمہیں اس میں ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ کمیشن بھی دیں گے تم غریبوں کو لوٹو ان میں سے پیسہ لاکر جمع کرو تھوڑا سا اپنا حصہ بھی رکھو اور مزید جمع کراتے جاؤ کیپٹلسٹ کے پاس اس طرح یہ کیپٹلزم پھیلتا چلا جاتا ہے جو لوگ اس کا ساتھ دیتے جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پاتے جاتے ہیں کیپٹلسٹ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے جیسے کوئی بھی ظلم کا نظام کوئی بھی باربیریانز کسی جگہ پہ قبضہ کرتے تھے مثال کے طور پر منگول تو وہ یہی کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو پہلے ڈراتے تھے کہ یہ ہم نے کھپڑیوں کے منار بنا دیا یہ ہم نے خون کی ندیاں بہا دی یہ ہم نے بچوں کو نیزوں کے اوپر ٹانگ دیا اب جب لوگ ڈر جاتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے یہ دیکھو ہم اتنے طاقتوار ہیں ہمارے پاس اتنی دولت ہے ہمارے پاس اتنی سلطنت ہے آؤ ہمارا ساتھ دو تم بھی بڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤ تو جو لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے ان کے ساتھ پھر ظلم کرتے تھے جو لوگ ساتھ دیتے تھے ان کو حصے دار بناتے تھے مزید لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے اور یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جاتا تھا جو ساتھ ملتے جاتے تھے وہ کچھ نہ کچھ حصہ لیتے چلے جاتے تھے اور غریبوں کے اوپر ظلم کرتے چلے جاتے تھے اور جو ان کے لارڈز ہوتے تھے جو ان کے لیڈرز ہوتے تھے وہ مزید سلطنت طاقت حکومت دولت جمع کرتے جاتے تھے یہی نظام اب دولت کے ذریعے کیا جا رہا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے کیپٹلزم یہ کیپٹلزم انیسویں صدی میں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اس قدر کلائمیکس کو پہنچا فیوڈلزم اٹھارویں صدی میں فیوڈلزم تھا کہ لوگوں کے پاس سلطنت طے ہوتے تھے امریکہ میں یہی چال رہا تھا برطانیہ میں یہی چال رہا تھا یورپ میں یہی چال رہا تھا اور اسی فیوڈلزم کو مزید بڑھوتری دی اس وقت کے کالونیل راج نے ہر جگہ کالونیز ہوتی تھی یہ جی فرانس کی کالونیز ہیں فرانس نے آدھے افریقہ پہ قبضہ کیا ہوئے یہ برطانیہ اس نے انڈیا پہ امریکہ پہ قبضہ کیا ہوئے یہ ڈچ ہیں انہوں نے انڈونیشیا پہ قبضہ کیا ہوئے انڈیا پہ فلان فلان علاقوں پہ قبضہ کیا ہوئے کالونیز ہوتی تھی اور یہ نظام فیوڈلزم سے چلتا تھا کچھ لوگوں کو زمینیں دے دیتے تھے اور وہ لوگ مال و دولت جمع کر کے باقی لوگوں کو ہاری بنا لیتے تھے اور جو ہاری بنتا جاتا تھا اس کو روٹی پانی مل جاتی تھی اور باقی لوگوں کو پھر اسی طرح لوٹا جاتا تھا جن کو انتہائی مہنگے داموں وہ فصلیں اور وہ جو اجناس تھی وہ بیچی جاتی تھی اور پھر وہ وہاں سے ان اجناس کو جمع کر کے ایکسپورٹ کر کے دوسرے علاقوں میں لے کر جاتے تھے اور جو کالونیز ہوتی تھی وہ امیر سے امیر ہوتر ہوتی چلی جاتی تھی فیوڈل لارڈز اپنا حصہ لیتے جاتے تھے اور غریب مزید پستا چلا جاتا تھا یہ ڈیوائیڈ اس قدر بڑھا اور اس کے ساتھ کیپٹلزم بھی ملتا چلا گیا کہ پوری دنیا میں فرسٹریشن ہو گئی اس قدر فرسٹریشن ہو گئی پوری دنیا کے اندر کے ایک شخص کارل مارکس اس نے ایک فلوسفی دی ایک کتاب لکھی اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو فیوڈلزم اور کیپٹلزم ہے اس کو خونی انقلاب کے ذریعے ختم کرنا چاہیے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اسے خونی انقلاب سے ختم کیا جائے اور اس خونی انقلاب کے فیصلے کے نظریے کو اس نے لوگوں کے ذہنوں کے لیے وہ پروموٹ کیا وہ اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا حالانکہ اس دور میں ٹکنالوجی سوشل میڈیا انٹرنیٹ موبائل فون ایون ٹیلی فون تک نہیں ہوتے تھے صرف میگزینز اخباریں یا سینہ بسینہ بات چلتی تھی یا کتابیں وہ اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے اندر کارل مارکس کی تھیوری کے اوپر ایک سسٹم بلنے لگ گیا جس کو کمیونیزم کہا جاتا ہے چائنہ میں وہی انقلاب آیا رشیہ میں وہی انقلاب آیا اور دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں ایسے ہوگا اور انہوں انہوں نے کیونکہ ایک فریسٹریشن کی انوائرمنٹ تھی جو کالونیز تھی پوری دنیا کے اوپر انہوں نے اکثر علاقوں پہ قبضہ کیا تھا عوام کے اندر فریسٹریشن تھی غصہ تھا تو وہ ٹریگر ہوا اور لوگوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو الٹنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے وہ لوگ کیسے تھے لینن چائنہ کا ماؤزے دنگ اور پھر لینن کے بعد رشیہ کا وہ کیا نام اس کا سٹالن جوزف سٹالن تو انہوں نے کیا کیا کہ ملینز آف لوگوں کو ملینز آف لوگوں کو قتل کیا جو ان کے رستے میں آتا تھا اس کو شوٹ کرتے تھے پورے پورے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے فائرنگ کروا دیتے تھے ختم کروا دیتے تھے نہ صرف انہوں نے اپنی حکومتوں کو الٹا مگر وہ خونی انقلاب کی وجہ سے ان کا ایک مزاج ہو گیا تھا کہ ہر کسی کو مارو پیٹو اور طاقت حاصل کرو اور اس کے مقابلے میں نازیز وہ جرمن آگئے ہٹلر جیسے جنہوں نے ملینز آف لوگوں کو اتھنی سٹی کی بیس کے اوپر مارنا شروع کر دیا اور پھر ان کے مقابلے میں ایلائیڈ پاورز آگئیں ورلڈ وار ٹو اور ورلڈ وار ون جنہوں نے ملینز آف لوگوں کو مارا اور دنیا میں بڑی بڑی جنگی ہوئیں لیکن اصل اس کے پیچھے کیا تھا وہ فرسٹریشن تھی جو فیوڈلیزم اور کیپٹلیزم کی وجہ سے پھیل گئی تھی اب یہ جو کمیونیزم ہے جو کارل مارکس کے تھیوری کے اوپر بیس کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے کیپٹلیزم کا آپ کو سمجھ آگیا کیا کہتا ہے کیپٹلیزم پھر ریوائز کر لیں وہ کہتا ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ایڈوکیشن بزنس ہے ہیلت کسی کوئی بیمار ہو گیا ہے بزنس ہے اپرچونٹی ہے اسے پروفٹ حاصل کریں سوشل ور کسی کا آپ نے فائدہ کرنا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے کوئی انجیو بنانی ہے تو وہ بھی پروفٹ ہے انویسٹمنٹ ہے فائدہ حاصل کرنا ہے اولاد انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو پروفٹ دے گی تو آپ کے لئے انویسٹمنٹ کامیاب ہے ورنہ انویسٹمنٹ فیل ہے ماں باپ کیا ہے وہ آپ کے لئے گفت ہے وہ آپ کے لئے پروفٹ ہے وہ آپ کے لئے وراست ہے ان سے آپ نے مال و دولت لینی ہے اسی طرح کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی معاملہ کرنا ہے کسی مہمان کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں اگر آپ آدھا کلو مالٹے لے کر جاتے ہیں ایک کلو عام لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی انویسٹمنٹ ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیکس ٹائم وہ آئے گا تو ڈیڑھ کلو لائے گا دو کلو لائے گا اور وہ آپ کا وہ مزاج آپ سب نے دیکھا ہوگا جو کیپٹلزم کے اثر میں ہم سب لوگ آ چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے بچے کو دس روپے ایدی دیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب اس کے ذمہ ہو گیا ہے کہ وہ بیس روپے دے گا ہر چیز ایک انویسٹمنٹ ہے ہر چیز ایک پروفٹ ہے یہ ہے کیپٹلزم اگر چینی ختم ہو گئی ہے مارکٹ میں تو چینی کو بلیک کر لو اور لوگوں سے زیادہ پروفٹ حاصل کرو اگر بیماری پھیل گئی ہے اب بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فلو زیادہ ہو جاتا ہے یا لوگوں کو چھینکے بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مارکٹ میں جو اس کی سپیسیفک دوائی ہے وہ شورٹ کر دی جاتی ہے اور جب آپ کو ملتی ہے تو وہ مہنگے داموں ملتی ہے یا لوگ اس کو سٹاک کرنے لگ جاتے ہیں ہر چیز ایک اپورٹیونٹی ہے ہر چیز ایک پروفٹ ہے ہر چیز ایک بزنس ہے تو اس کے توڑ میں جو انہوں نے لانے کی کوشش کی وہ کیا تھا کمیونیزم کمیونیزم کیا کہتا ہے کیپیٹیلزم اور فیوڈلزم میں کچھ لارڈز بن جاتے ہیں جو ہر سارا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو کمیونیزم نے اس کا توڑ ایسے دیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی پروپرٹی نہیں ہونی چاہیے کوئی کسی چیز کا اونر نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کمیونیٹی کی ہونی چاہیے یہ ہر چیز عوام کی ہونی چاہیے یہ ہر چیز اور اسی کا ایک شاخصانہ آپ نے بھٹو کے دور میں پاکستان میں بھی دیکھا کہ ہر چیز کو انہوں نے نیشنلائز کر دیا کہ ہر چیز حکومت کیا ہے باقی تمام لوگ تنخواہ لیں گے باقی تمام لوگوں کو وہ راشن کارڈز ملیں گے کہ بھئی اپنے اپنے حصے کا کھانا سب لوگ لے لو ہر چیز اون حکومت کرے گی حکومت ڈیوائیڈ کرے گی وہ اس کو بھٹو کہتا تھا اسلامک سوشلزم اور یہ کمیونیزم ایسے پھیلا کہ جس کے پاس جو بھی پروبرٹی ہے لے لو اور اس کو سٹالن نے بہت زیادہ پروموٹ کیا اس کو لینن نے بہت زیادہ پروموٹ کیا اس کو چائنہ کے موزے دنگ نے بہت زیادہ ایمپلیمنٹ کیا کہ لوگوں کے پاس اب وہ فیوڈل لارڈز تھے ان کے مقابلے میں آئے تو اب لوگ جو فریسٹریشن سے پاور میں آنے لگے انقلاب آگے خونی انقلاب آئے تو ان فیوڈل لارڈز کو یا تو قتل کر دیا گیا کیپیٹلیسٹ کو انویسٹرز کو مار دیا گیا نشان عبرت بنا دیا گیا اور ان کی ساری پروپرٹی کس نے لے لی گورنمنٹس نے اب وہ پروپرٹی جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے لوگوں میں یہ سنٹرلائز سسٹم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب ہر بندے کو تنخواہ مل رہی ہے تو کام کو ان کرے گا پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں پی آئی اے نیشنل نیشنلائز ایک ادارہ ہے اسی طرح سٹیل مل نیشنلائز ادارہ ہے اسی طرح جو اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ تمام کے تمام میں آپ نے دیکھا کہ پرفارمنس لوگوں کی زیروہ ہونا شروع ہو گئی کیونکہ حکومت خود کرپٹ ہوتی تھی انسان ولنریبل ہے اس کے اندر شارٹ کمنگز ہوتی ہیں وہ جو لوگ پاور میں آئے تھے وہ خود بھی پرفیکٹ تو نہیں تھے انہوں نے بھی مال جمع کرنا شروع کر دیا انہوں نے مال و دولت جمع کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کے پاس پاور تھی لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے اور جو فیوڈل لورڈز تھے اور کیپٹلس تھے ان سے سارا پیسہ جمع ہو کے حکومت کے آتھوں میں آ گیا اور وہ عوام کے اندر پھر فرسٹریشن کریئٹ ہونا شروع ہو گئی لہٰذا کمیونیزم بھی اپنی موت آپ مر گیا کہ لوگوں کے اندر اور عوام کے اندر عوام کے اندر اور حکومت کے اندر کلیپس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو کمیونیزم بھی امپلوڈ کر گیا ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے امپلوڈ پہلے کمیونیزم ایکسپلوڈ ہوا تھا کیونکہ فیوڈلزم اور کیپٹلزم بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو لوگوں کی فرسٹریشن ایکسپلوڈ ہوئی اور کمیونیزم بہت زیادہ پھیل گیا دنیا کے بہت بڑے ریجن میں یو ایس ایس آر اور بڑے بڑے جو سپر پاورز بننے لگ گئے وہ لوگ لیکن وہ فرسٹریشن کی وجہ سے پھر امپلوڈ ہو گیا کیونکہ اندر ہی اتنی زیادہ فرسٹریشن تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور وہ پھر واپس اپنی موت آپ مر گیا یہ دو ایکسٹریمز ہیں جس کی جن کنفلکٹس میں ٹوینٹی ایتھ سینچری گزری ہے جس کی وجہ سے یہ ورلڈ وارز بھی ہوئی اور ملینز آف لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ایک ایکسٹریم کیپٹلزم اور فیوڈلزم تھی دوسری ایکسٹریم کمیونیزم آئی کیپٹلزم فیوڈلزم کیا کہتا ہے سب کچھ لے لو اور کمیونیزم کیا کہتا ہے فیوڈلزم کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ سب کچھ لوگوں سے چوس لو اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے غریب غریب تر ہوتا جائے کمیونیزم کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی برابر ہے ہر کوئی برابر ہے نہ کوئی امیر ہو سکتا ہے نہ کوئی غریب دونوں ایکسٹریمز ہیں جو بالکل اپنی جو کیپٹلزم ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں جس کا شخصانہ آپ پورے پاکستان میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ محنت مزدوری کر کے فیسیں جمع کر آ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں 99.99% بچوں کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے یہ جھوٹ ہے جس کا شکار ہمارے ماں باپ ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ بچارے غریب ہیں وہ پیسے محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لائف سٹائل ہمارا بچہ مہنگے کالج میں جا رہا ہے ہمارا بچہ کل ڈگری لے لے گا تو کل افسر بن جے گا کل پیسہ کمالے گا لیکن بچے سمجھ دار ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ظلم ہے جو صبح سے شام تک ہمیں بٹھایا جاتا ہے یہ یاد کرو یہ رٹہ مارو یہ ڈگری ملے گی اور اس کے نتیجے میں تم امیر ہو جاؤ گے تم اس سسٹم کے پیئے میں بن جاؤ گے انہیں پتہ ہے وہ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈگری کسی کو امیر نہیں کرتی یہ کیپٹلزم ہے اس پیئے کا اس سسٹم کا جو بھی پیئہ بنتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پا جاتا ہے لیکن اس کو پھر آگے ظلم کرنا پڑتا ہے لہٰذا وہ فرسٹریشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ اسی فرسٹریشن نے کمیونیزم کو ہوا دیتی لیکن کمیونیزم کے ختم ہونے کے بعد کم ہونے کے بعد دنیا میں ابھی جہاں کہیں کمیونیزم کا نام بھی رہ گیا ہے وہ دراصل کیپٹلزم کی ایک فارم ہے تو یہ دنیا میں دو ایکسٹریم ہیں پہلے کمیونیزم کا ایکسٹریم ختم ہوا لیکن جو فیوڈلزم ہے اور کیپٹلزم ہے اس کی ہسٹری سینکڑوں ہزاروں سال پرانی ہے لیکن یہ ظلم کا نظام ہے کمیونیزم میں کیونکہ پاور انتہائی چند ہاتھوں میں صرف حکومت کے ہاتھ میں آ جاتی تھی تو پاور منٹین کرنا بہت مشکل ہوتا تھا بہت زیادہ جلدی وہ ختم ہو گیا لیکن کیپٹلزم اپنے کارندوں کو بھی حصہ دیتا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا طویل چل رہا ہے لیکن یہ ہے ظلم کا نظام چاہے ایک بندہ بھی بھوکا سو رہا ہے چاہے ایک بندہ بھی غربت کی چکی میں پس رہا ہے تو یہ ظلم کا نظام رہے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیپٹلزم میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ اور دولت ہوتی ہے اور بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں تو اب اس کیپٹلزم کے بھی خاتمے کا وقت قریب ہے اور پاکستان کے اندر ایک ہارڈ ری سیٹ کی ضرورت ہے اور وہ ہارڈ ری سیٹ کس فارم میں ہونا چاہیے ایک جسٹ سسٹم کی فارم میں ہونا چاہیے ایک انصاف والے سسٹم کی فارم میں ہونا چاہیے اور انصاف والا سسٹم کیا ہے انصاف والا سسٹم یہ ہے اس کی بیسک فلوسفی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ کے پاس جاتا ہے کارل مارکس جو تھا اور اس کے فالورز وہ خدا کے اللہ کی ایگزسٹنس کے ہی خلاف تھے نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کوئی خدا نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک اور کیپٹلزم کہتا ہے کہ ہم ہی خدا ہیں ہم ہی جس کو چاہیں امیر کر دیں ہم ہی جس کو چاہیں غریب کر دیں ایک انویسٹر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا مجھے اس کی الفاظ نہیں بھولتے ایک وقت میں اس کیپٹلزم کا پیہ بننے کہ میں نے بہت کوشش کی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بننے نہیں دیا اس نے انویسٹ کیا ہوا تھا میری کمپنی میں اور مجھے اس کی الفاظ نہیں بھولتے جب کس کے موں سے میں نے یہ الفاظ سنے تو اس کے بعد میں نے اس سسٹم سے پناہ مانگی اور اس سے میں دور ہونے لگا اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا اور اس نے کیا کہا کہ وہ الفاظ اور اس کی شکل آج بھی مجھے یاد ہے اس نے کہا کہ کسی کو کروڑ پتی بنانا آج ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اس نے یہ کہا تو میں سمجھ گیا کہ یہ صرف جھوٹے خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے بندے کو بنایا میں جس کو چاہوں رزق کھول دوں جس کو چاہوں رزق تنگ کر دوں اور وہ سسٹم اللہ نے جو دیا اس نظام کے تحت وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے کسی کے پاس دولت کم ہوتی ہے یہ دنیا کا نظام ہے اس کو ایکسپلائٹ اگر کریں گے تو کیپٹلزم بن جائے گا لیکن اگر اس کو بیلنس کریں گے تو وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے دولت زیادہ دی ہے حکومت کا کام ہے نظام کا کام ہے کہ اس کی دولت میں سے ایک خاص حصہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے اور جو غریب ہے اس سے کچھ بھی نہ لیا جائے بلکہ اس کی مزید مدد کی جائے یہ ہے جسٹ سسٹم جو بیلنس ہے کمیونزم کے ایکسٹریم کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کیپٹلزم کے ایکسٹریم کہ چند لوگ سب کچھ لے لیں باقی لوگ انتہائی غریب ہو جائیں اس کے درمیان کا سسٹم ہے کہ امیر کے پاس جو مال اور دولت ہے اس میں سے خاص حصہ لیا جائے اور غریب میں تقسیم کیا جائے اور غریب کو فارغ نہ بیٹھنے دیا جائے اگر وہ اس کے پاس گھر میں ایک کپڑے کا جوڑا بھی ہے فالتو کپڑا بھی ہے کوئی برتن بھی ہے تو اس کو کہا جائے کہ لاؤ اس کو بیچو ایک کلہاری خریدو اور جا کر لکڑی کاٹو اور بزار میں بیچو غریب فارغ نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے وہ بھی محنت اور کوشش کرتا رہے لیکن اس کی محنت اور کوشش اگر کافی نہیں ہوتی تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ ملے غریب کو اس کی غربت کے اندر چھوڑ نہ دیا جائے اگر آپ کا ہمساہہ بھی بھوکا سوئے اور آپ پیٹ بھر کر سوئے ہوں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں یہ ہے وہ بیلنس سسٹم کہ جس کے پاس ہے وہ اس کا خیال رکھے جس کے پاس نہیں ہے اب پاکستان میں اس ہارڈ ری سیٹ کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک بیلنس سسٹم لائے جائے ورنہ یہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس میں زیادہ دیر ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب اس جنوری سے آگے بات جائے گی اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو پھر پھر اس فرسٹریشن کو روکنا ناممکن ہو جائے گا آپ کا بلوچستان جل رہا ہے وہاں کے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں آپ کا سندھ جل رہا ہے وہاں کے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں آپ کا خیبر پختونخواہ خون کی خون میں نہا رہا ہے وہاں کے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں گولیاں چل رہی ہیں خون بہ رہا ہے اگر آپ تک خبر نہیں آتی تو یہ الگ بات ہے آپ کا آپ کا کشمیر ایک لاوہ ہے جو پک رہا ہے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور آپ کا پنجاب یہاں پہ حالات دیکھ لیں کوئی دن نہیں گزرتا کہ جہاں کے اپنے لوگ حکومتوں کے خلاف فرسٹریٹ ہو کر باہر نہ نکل رہے ہیں اور اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچا رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو اس چیز کو روکنا بند کرنا ناممکن ہو جائے گا اور دنیا کا اصول ہے کہ جب انٹرنل کنفلکٹ ایسے ہی آپ امپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں آپس میں لنا شروع کرتے ہیں تو باہر کی پاورز آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ قبضہ کرنے کے لیے اپنا حصہ اس لڑائی اور جھگڑے میں سے لینے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں پاکستان اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس طرف جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے سے پہلے ہارڈ ری سیٹ کر دیا جائے یا ہارڈ ری سیٹ کے لیے کوشش کی جائے ایک جسٹ سسٹم بنایا جائے اور یہ جو فرسٹریشن کا ماحول ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اگر نہیں ہوگا جو کہ نہیں ہوگا نظر آ رہا ہے کون اپنی گاڑی بیلنس بنگلہ چھوڑتا ہے کون فیوڈر لارڈ اپنی زمین بغیر مار کھائے چھوڑ دے گا کون شوگر کین بزنس کا امپائر چلانے والا اللہ اپنا امپائر چھوڑ دے گا جب تک اس سے چھینہ نہ جائے جو اس وقت اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب خدای کا دعویٰ کر رہے ہیں کیپٹلیسم کے خدا بن کے بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ منزالک جب تک ان سے یہ ظلم بزور بازو نہیں رکوایا جائے گا یہ رکنے والے نہیں ہیں اور اس کے لیے عوام کی جو فرسٹریشن ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے عوام جب بھی کوئی پتر بھی ماریں گے کوئی پتہ بھی توڑیں گے یہ بغاوت ہوگی اور بغاوت بھی اسلام میں حرام ہے اس ہارڈ ری سیٹ کی طرف پاکستان اب جا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا پچھلی جنوری سے لے کر اس جنوری تک آپ دیکھ لیں ایک عذاب کا سال چل رہا ہے اس جنوری مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے بات جائے باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے اس سے آگے لے جائے یا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کا سپائی بننے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنی ذات اتا فرمائے اور اپنی ذات اور تاثب اور نفس اور دولت کی طلب جا ظلم کی وجہ سے کوئی بھی ایکشن کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین موسیقا